سلام پاکستان دوستو میں ہوں ایس ایس ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز نامہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے لیے انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل نیشنل نیوز نامہ کو سبسکرائب کرے لائک کرے اور گھینٹی کے بٹن کو لازمی دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب کیا آپ جانتے ہیں کہ زبان کا شوربہ آنکھوں کے دیدوں کا سوب درجنوں انسانوں کو پکا کر کھانے والا آدم خور انسان بھی دنیا میں پایا جاتا ہے جنوبی امریکہ کے ملک ونزویلا کی ایک جیل میں ایسا آدم خور قید ہے جس کی صفاقیت کے بارے میں سن کر لوگ وحشت زدہ ہو جاتے ہیں غیر ملکی میڈیا خبر سائی دارے کے مطابق اس نے درجنوں مردوں کو قتل کیا اور ان کا گوشت پکا کر کھا گیا وہ ان کی زبانیں گوشت کا شوربہ بنانے اور ان کی آنکھوں کے دیدے سوب بنانے میں استعمال کرتا تھا انیس سو نینیانمے میں اسے گرفتار کیا گیا تھا عدالت میں اس کے خلاف گیارہ مردوں کو قتل کرنے کا جرم ثابت ہوا تاہم حکام کا کہنا ہے کہ اس کے ہاتھوں قتل ہونے والے لوگوں کی تعداد کم از کم چالیس ہے گرفتاری کے بعد جوزڈور آدم خوری سے باز نہ آیا اور چند سال قبل جیل میں ہونے والے ہنگاموں کے دوران اس نے تین قیدیوں کو قتل کر کے ان کا گوشت پکا کر نہ صرف خود کھایا بلکہ ساتھی قیدیوں کو بھی کھلایا اپنے ایک انٹرویو میں جوزڈور نے کھلے آم اطراف کرتے ہوئے کہا کہ یقیناً میں انسانوں کا گوشت کھاتا ہوں اور کوئی بھی انسانی گوشت کھا سکتا ہوں تاہم بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ کو اس سے پکانے سے پہلے اچھی طرح دھونا پڑتا ہے جوزڈور نے اپنے اس ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ میں انسانی جسم کے صرف ان حصوں کا گوشت کھاتا ہوں جن میں پٹھے ہوتے ہیں بلخصوص رانوں اور پندلیوں کا گوشت میرا پسند دیدہ گوشت ہے میں انسانی زبان سے شوربے والا گوشت بہت مزیدار بناتا ہوں اور آنکھوں کے دیدے غزائیہ سے بھرپور صحت مندانہ سوب میں استعمال کرتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا مجھے دے اجازت خدا حافظ